بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے وہ زندگی کے بہاروں کو بھرپورتری کے سنجائے کر رہے ہوں گے آج جو بھوک ہم سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹرانسور آف پروپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی اور اس کے اندر آج جو ہم سیکشن سٹیڈی کریں گے وہ ہے فیفٹی سیون اور یہ ڈیل کرتی ہے ڈسچارج آف انکمبرنسز آن سیل اور ٹاپی اوپر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پیٹ فار جیسٹس کا اینڈل ہے آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری انکارلمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبر ہے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہنہ آنے وال ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آج ہے ٹاپیک اوپر اور اس کی جو سیکشن فیفٹی سیون ہے یہ ڈیل کرتی ہے پریوی پرویینز بائی دی کوڑ فار انکمرنسز اینڈ سیل فریڈ دیئر فرام اور اس تو ٹاپیک پر شروع کرنے اس کی اوپر بات کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی اس کا وہ وزات کر دیتا ہوں کہ یہ ٹرانسفر آف پروپرٹی ایک بنانے والوں نے یہ جو تریقہ کار ہے سیکشن سیون کے اندر بتایا ہے یہ کیوں بتایا اس کا مقصد کیا ہے اب ایسے ہوتا ہے جی کہ جب بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ ٹرانسفر آف پروپرٹی کی بات کی جاتی ہے سیل ہوتی ہے یا اس کو گفٹ کیا جاتا ہے یا اس کو ایکسچینج کیا جاتا ہے تو پروپرٹی کے اوپر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جی کہ اس کے اوپر انکمرنسز ہوتی ہیں انکمرنسز یعنی اس کے اوپر واجبات ہوتے ہیں ٹیکس ہوتے ہیں یا دیگر بیلز ہوتے ہیں کوئی اس کے اوپر پراپرٹی ٹیکس ہوتا ہے یا کوئی یوٹیلیٹی بیلز ہوتی ہیں یا اس طرح کا کوئی ٹیکس مالگاہ لگان زرزمانہ جو بھی ہے بہت سارے ہوتے ہیں جو اس کو جو بیچنے والا ہوتا ہے اس کو یہ تمام کلیر کر کے پھر جو ہے وہ جو باہر کے حوالے کرنی ہوتی ہے تو اس صورت میں انہوں نے ایک طریقہ کار انہوں نے سیکشن 57 کے اندر رکھ دی ہے کہ اگر یہ جو سیل کا معاہدہ کرتے ہیں دو لوگ آپ اس میں ایک بندہ خریدنے والا ہے اور دوسرا بیچنے والا ہے اگر ان دونوں میں سے اگر جو خریدنے والا ہے اس کے اگر نوٹس کے اندر آ گیا ہے کہ بھئی یہ جو پراپرٹی میں خرید رہا ہوں اس کے اوپر انکامرنسز ہیں اس کے اوپر واجبات ڈیوئے ہیں کوئی سرکاری ہیں کوئی غیر سرکاری ہیں کوئی جس نے لوگوں کو پیسے دینی ہے کوئی اس نے کوئی مالگیاں دینا ہے کوئی ٹیکس دینا ہے کوئی پروپرٹی ٹیکس دینا ہے کوئی بجلی کا بل سوئی گیس کا بل ٹیل فون کا بل پانی کا بل بہت ساری اس طرح کے لوازمات ہیں جو اس کے اوپر اس نے ابھی دینی ہے اور یہ بندہ مجھے دے رہا ہے اور جب یہ میرے میری پوزیشن کے اندر آئے گی تو یہ ساری چیزیں مجھے پی کرنا پڑیں گی تو بعض وقت اچھا تو پھر اس یہاں پر یہ ٹرانسفرہ پروپرٹی ایکٹ بنانے والوں نے طریقہ کار یہ رکھا ہے کہ اگر یہ ان دونوں میں سے یہ جو بائیر ہے یہ عدالت کے اندر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے جی کہ یہ ایک درخواست لے کے دیتا ہے جناب یہ میرا معاہدہ ہوا ہے یہ میں نے جگہ خریدنے کی وہ کی ہے بات چلائی ہے اگریمنٹ ٹو سیل ہے اور اس کو میں وہ کرنا چاہتا ہوں اپنے نام پر ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں اور یہ اس کے اوپر انکم ریسنز ہیں اس کے اوپر واجبات ہیں اس کے اوپر ٹیکس ہیں یوٹیلیٹی بیلز ہیں ایڈر ڈیوز آر پرننگ اپان دس پروپرڈی سو وات می ہیب تو دو تو عدالت اس کے بعد پھر وہ نوٹس ایشو کرتی ہے اس کو بھی بندے کو جو بیچنے والا ہوتے ہیں اس کو بھی نوٹس ایشو کرتی ہے اور جو بندے جن کی اوپر وہ واجبات ڈیو ہوتے ہیں جنہوں نے لینے ہوتے ہیں ان کو بھی وہ کرتی ہے اگر گورنمنٹ کا کونمائندہ اس کو بھی وہ نوٹس ایشو کرتی ہے اور جب یہ سارے لوگ آ جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر یہ بائرس کو کہہ دیتی ہے کہہ دیتی ہے عدالت کہ آپ یہ جو زمین کے جو قیمت ہے آپ اس کو کوٹ کے اندر سمیٹ کریں اور پھر وہ جب کوٹ کے اندر سمیٹ کی جاتی ہے تو اس کی جتنے بھی انکامنسز ہوتی ہیں چاہے وہ افیشل ہے چاہے وہ نان افیشل ہیں چاہے وہ ٹیکس ہیں مالیا ہے لگان ہے یا اگر وہ کسی زمانت کے اندر وہ پراپرڈی جو ہے وہ اٹیچ ہو گئی ہے یا جو بھی اس کے اوپر دیگر واجبات ہیں آل ڈی ڈیوز وہ سارے کے سارے عدالت جو ہے اس کو کہہ سکتی ہے جی کہ آپ بھائی یہ ادھر جمع کروائیں یہ پیسے ادھر جمع کروائیں پھر وہ عدالت اسے منع کر لیتی ہے اگر وہ اس کو جمع کروانے نہیں کہتا کہتی عدالت پھر اس کو حکم صادر کر دیتی ہے کہ بھائی آپ نے انسپل میں سے لینے ہیں اگر کوئی ایڈیشنل رقم مزید ضرورت پڑ جائے کسی کا انٹرسٹ ہو کسی کا مفاد ہو کوئی مارک آب مانگتا ہے کوئی زیادہ پیسے بن جاتے ہیں تو پھر یہ عدالت جو ہے اس کے بعد یہ سارے کے سارے جتنے انکامرنسنز ہیں ان کو جب ان کو ختم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ان کو عدالت جو ہے ایک نوٹس ایشو کرتی ہے یا ان کو ایک آڈر ایشو کرتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ پروپرٹی فری فرام انکامرنسنز ہے یعنی اس کے اوپر کوئی بار نہیں ہے کوئی وجیوب نہیں ہے اس کے اوپر کوئی واجبات نہیں ہے there is no deal against this property اور اس کے بعد وہ پروپرٹی ہے اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے تو اس میں اب ہم آتے ہیں اس کے اوپر سیکشن 57 کی جو اس کے اندر انہوں نے پانچ شئے باتیں کی ہیں جن کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ بسکاس کرتی ہیں اور سب سے پہلے انہوں نے یہ جو سیکشن 57 کی سب کلاس اے ہے اس کے اندر انہوں نے کیا بات کی ہے اب سیکشن 57 سب کلاس اے کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ جہاں کوئی جائدہ ایموبل پروپرٹی جس پر کوئی انکامرنسنز ہو جس کے اوپر ٹیکس ہو جس کے اوپر مال یا علیگان ہو یا پروپرٹی ٹیکس ہو یا اینی ایڈر ٹیکس ایمپورد بائی گورنمنٹ اور سیمی گورنمنٹ آر پرائیویٹ جو بھی یا کسی بندے کو پرائیویٹ کسی بندے کو وہ اس نے لیے ہوئے یا کوئی کرزہ لیا ہوئے اور اور اس کا ادا کرنا جو ہے وہ لازم ہے تو پھر اگر وہ زمین جو ہے عدالت کے حکم سے بکی ہے یا عدالت کے ڈگری سے بکی ہے یا پھر عدالت سے باہر وہ فروخت ہو گئی ہے یا فروخت ہو چکی ہے یا اس کا فروخت کرنا مقصود ہے یا عدالت کے اندر نہیں ہوتی کسی ڈگری کی روش نہیں ہوتی باہر ہو جاتی ہے اگر اس کے اندر عدالت جو ہے وہ مناسب سمجھے تو اس کے اندر حکم سادر کر سکتی ہے اب حکم کیسے سادر ہوگا یعنی کہ اس اے سیکشن کے اندر اس کا لبے لباوی یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی پراپرٹی سے انکم ریسنس جو ہے ان کو بائی کورٹ اگر آپ نے ان کو ریموو کروانا ہے پراپرٹی کو آپ نے کلیر لینا ہے اگر بائیر سے تو پھر آپ کو سیکشن فیپٹی سیون سب کلاس اے کے تحت آپ کو ایک درخواست اس عدالت کے اندر دینا پڑے یہ کہ جس کو آپ کی مطلقہ ہائی کورٹ نے یا آپ کے ڈسٹے کورٹ نے جو ادھر بنایا ہے ہائی کورٹ ہے یا ڈسٹے کورٹ ہے اس نے بنایا ہے یا ان کے سبائی گورنمنٹ کے کسی حکم کے تحت وہ اگر عدالت آپ کے ذلعے کے اندر آپ کے تحصیل کے اندر اگر وہ اسٹیبلش ہے تو آپ یہ اپلیکیشن ادھر موب کر سکتے ہیں اگر وہ اسٹیبلش نہیں ہے سبائی گورنمنٹ نے اپنے کسی نے اپلیکیشن کے تحت اس کو وہ نہیں کیا تو پھر یہ جو ہے یہ جو اپلیکیشن آپ اس عدالت کے اندر دیں گے کہ جس کو پاور ڈیلگیٹ کیے گئے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جب بائینا کوئی درخواست دیتا ہے اس میں درخواست کی بات کی گئی ہے کہ جب کوئی بندہ یعنی فریقے معاہدہ فریقے معاہدہ یعنی کہ یہ جو کانٹریکٹ اپسیل ہوتا ہے اس کا کوئی بھی فریق جب وہ عدالت کے اندر آجاتا ہے اور وہ آکر کہتا ہے جی کہ جناب یہ جو پراپرلی ہم خریدنا چاہتے ہیں اس کے اوپر انکامرنسنز ہیں یہ ان کے اوپر ڈیوز ہیں ان کو کلیر کرنا ہے تو اس کے اوپر کائنلی آپ پروسیڈان کریں تو عدالت جب اس کی درخواست لیتی ہے تو پھر اس کے اندر حکم کر سکتی ہے کہ آپ یہ جو اپنا اس کو جو باہر ہوتا ہے اس کو کہہ سکتی ہے کہ جناب آپ یہ جو زمین کی قیمت ہے یہ عدالت کے اندر جمع کروائیں یعنی کہ اس میں جو بندہ عدالت کے اندر جاتا ہے تاکہ اس کی جو انکامرنسنز ہیں پراپرلی کے اوپر جو خریدنا چاہتا ہے اور اس کو فری ملے اور وہ درخواست دیتا ہے تو عدالت اس کو حکم صادر کر سکتی ہے کہ بھائی آپ اس کی امونٹ جو ہے عدالت کے اندر جمع کروائیں یا اس کو allow کر دیتی ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر پھر آگے ہیں انہوں نے دو چیزیں بیان کی ہیں کہ اگر اس پراپرلی کے اوپر کوئی ایسا ٹیکس ہے جو انولی پے کیا جاتا ہے یا اس کو منتلی پے کیا جاتا ہے یا اس کا کوئی ایسا ڈیوز ہے یا کوئی ایسے ڈیوز ہیں جن کو اس جائدات کے اوپر جو ہے منتلی یا ششمائی یا شمائی یا سہمائی ان کو وہ پے کرنا ہوتا ہے اگر اس جائدات کا ذرہ بے یا جائدات جو ہے وہ کسی اس کے اندر آئی ہویا ہو اپنا ذرہ زمانت کے طور پر وہ اٹیچ ہو گئی ہو اور وہ اس بندے نے کسی کی زمانت دی ہو اور اس نے کہا جی کہ اگر میں نہ پورا کر سکا تو میری پراپرلی سے لیا جائے اور وہ پراپرلی جو ہے وہ ذرہ بے کے اندر ہے تو پھر اس کا جو وہ جو پراپرلی ہوتی ہے جس کا ذرہ زمانت جس کا ادا کرنا ہوتا ہے وفا کی حکومت کو یا پھر صوبائی حکومت کو ایسی صورت میں عدالت کی اس میں پھر جو اس کا فیصلہ ہوگا عدالت کا تو پھر وہ عتمی ہوگا یعنی کہ اگر اس میں وہ عدالت اس کی وہ جو ذرہ زمانت ہے اس کو ڈگریز کرنا چاہے یا اس کو امپروف کرنا چاہے یا جس طرح وہ انسٹالمنٹ کے اندر یا لام سام ایس وہ جیسے بھی وہ حکم صادر کرے گی تو پھر وہ اس پراپرٹی کے اوپر جو انکمرنسنز ہیں یہ ایک آپ ان کو سرکاری انکمرنسنز کہہ سکتے ہیں جو سرکار کی طرف سے ہوتے ہیں یعنی سرکاری واجبات جو ہوتے ہیں جیسے یہ ذرہ زمانت جب کسی بندے کی زمانت دیتا ہے ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ دس لاکھ دیس لاکھ اگر وہ وہ ملزم بھاگ جاتا ہے پھر زمانتی پیسے نہیں دے سکتا تو اس کی زمین جو ہے فروض کر کے تو اس طرح کے جو واجبات ڈیو ہوتی ہیں یا کوئی ٹیکس ہیں یا جائدات جو ہے ذرہ زمانت کے اندر پا باندھوئی ہے اور اس کی وہ ذرہ زمانت ادا کرنا ہے تو پھر وہ عدالت کے اندر جب اس طرح کے پراپرٹی آتی ہے تو پھر اس سے وہ ذرہ زمانت جو ہوتا ہے وہ ڈیڈکٹ کر لیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ دیگر جو واجبات ہوتے ہیں اس پراپرٹی کے اوپر اگر وہ درخواست دے کر آ گیا کہ بھائی اس کے اوپر جتنے بھی وہ جو ڈیوز ہیں ان کو کلیر کیا جائے تو جب اس ڈیوز کو کلیر کیا جاتا ہے تو پھر وہ عدالت ایکسٹرکیٹ جاری کرتی ہے جیسے اس کو آپ خرید سکتے ہیں اس میں انہوں نے ایک اور بات کیا ہے لیکن اس کے علاوہ اگر عدالت محسوس کرے کہ یہ جو پہلے میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں کہ یہ جو صورتحال اگر پیش آ جاتی ہے سرکاری اگر وہ ٹیکس کو اس کے اوپر وہ پراپرٹی کو بر واجب ہے یا کوئی دیگر ہے پرائیویٹ ٹیکس ہے یا کوئی اس کی واجبات ہیں اگر وہ بقائیں ہیں اور اگر عدالت سمجھتی ہے کہ اس کے اوپر مزید ہمیں پروسیڈنگ کرنا پڑے گی ہمیں اس کے اوپر اگر وہ سرکاری لوگوں کو انوالف کرنا پڑے گا تو اس کے اندر اگر وہ عدالت ایڈیشنل ایماؤنٹ کہتی ہے جیس کے اندر جمع کروائی جائے یا ایڈیشنل ایماؤنٹ جو ہے اس کو ڈیڈاکٹ کرنا چاہے یا اس کو وہ ریٹین کرنا چاہے تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو ریٹین کر سکتی ہے مگر جس پراپرٹی کے اندر اندر وہ سرکاری انویسمنٹ ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر پھر گورمنٹ یا عدالت کو صرف اتنا اختیار ہے کہ اس ٹوٹل جو ایماؤنٹ ہے اس کا ٹین پرسنٹ جو ہے وہ اپنے پاس ریٹین کر سکتی ہے اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتی اگر اس نے اس سے زیادہ کرنا ہے تو پھر اپنی وجوات جو ہے اپنی آرڈر شیٹ کے اندر منشن کرے گی اور مزید رقم جتنی اس کو چاہیے وہ اسے منع کر سکتی ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے جی سب کلاس بی اب سب کلاس بی کے اندر انہوں نے یہ ڈیکلیریشن کے بات کی ہے عدالت کی طرف سے اور ڈیکلیریشن عدالت کب جاری کرے گی یہ سیکشن بی جو ہے سیون فیفٹی سیون سب کلاس بی اب اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ عدالت کے پاس اگر کوئی درخواست آتی ہے اور عدالت وہ آرڈر کر دیتی ہے کہ باہر کو وہ جو اپنے پیسے ہیں وہ عدالت کے اندر جمع کروا دو اور جتنے بھی اس کے بعد پھر عدالت یہ کام کرتی ہے یہ جو بی کے اندر جنہوں نے بتایا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ نوٹس جاری کر دی ہے جتنے بھی جن لوگوں کے واجبات ڈیو ہوتی ہیں یہ زمین کے اوپر چاہے وہ سرکاری ہیں چاہے وہ غیر سرکاری ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ہیں سیمی گورنمنٹ کے ہیں چاہے وہ ٹیکس ہے مالیہ ہے لگان ہے زمانہ دے وہ سب کے سب کو وہ گورنمنٹ نوٹس جاری کرتی ہے اگر وہ گورنمنٹ کے نوٹس کے اندر اگر وہ نوٹس سرب ہو جاتی ہیں وہ ڈیولی سرب ہو جاتی ہیں تمام لوگوں کو اور وہ تمام لوگ آ کر اپنے جو واجبات میں وہ حصول کر رہیتی ہیں تو پھر عدالت جو ہے اس کو پھر ایک سیٹیفکیٹ گرانڈ کرتی ہے اپنے آڈر شیٹ کے اندر یا اس کو آڈر شیٹ دے دی جاتی ہے یا اس کی فیور میں حکم صادر کر دیا جاتا ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پراپرلی جو ہے یہ فری فرام انکام رینسنس ہے اور اور اس کو عدائت دے دی جاتی ہے آڈر شیٹ کے اندر متعلقہ آتھارٹیس کو کہ اس کو ریجسٹر کیا جائے اس کا انتقال کیا جائے یا موٹیشن کی جائے یا پھر وہ جو اس کے بعد یا عدائت کر جی جاتی ہے یا ڈیریکشن دے دی جاتی ہے کہ اس ریجسٹیشن کو یا اس سیل کو ریکوائٹ ٹو بی میٹ افیکٹیب اس کے بعد آ جاتی ہے اچھا تو اس کو بالفاظی دیگر آپ یوں بھی کہہ سکتی ہیں کہ اگر عدالت مناسب سمجھے کہ جن تو تمام لوگوں کہ جن کے واجبات اس جائداد غیر منکولہ کے ساتھ وابستہ ہیں تو ان تمام کو نوٹس جاز کریں نوٹس ایشو کریں اگر نوٹس حسبی ذات پر تعمیر ہوں اور اگر کوئی واجبات وصول کرنے آئے تو ٹھیک اس کو واجبات ادا کر دیے جاتے ہیں اور عدالت کو اختیار ہے کہ وہ جائداد اگر وہ وصول کر لیتے ہیں تو پھر عدالت کو اختیار اصل ہے کہ وہ اس پرپرٹی کو فری فرام انکامرنسز کی آرڈر شیٹ یا یہ جو لفظ ہیں اپنے آرڈر شیٹ کے اندر منشن کریں اور سیل کو اپنا موثر بنانے کے لیے افیکٹیب بنانے کے لیے ہدایات جاری کریں اگر اس کی رقم کو عدالت کے اندر جمع کروانا ہے باہر کو کہہ سکتی ہے اب اس کے بعد آ جاتی ہے سی اب اس میں یہ ہے کہ عدالت کا نوٹس مصول لیتر پر اگر کوئی شخص جو انکامرنسز وصول کرنے کا حق دار ہے جو واجبات وصول کرنے کا حق دار ہے چاہے وہ سرکاری بندہ ہے چاہے وہ غیر سرکاری ہے کوئی ٹیکس لینے والا ہے اگر اور وہ آ جاتا ہے تو پھر عدالت جو ہے فروکنندہ جو ہوتا ہے جو سیلر ہوتا ہے اس کو حکم صادر کرتی ہے کہ اس کے واجبات کو ادا کرے اگر وہ واجبات ادا کرنے سے کاثر رہے اور اگر اس کے پاس پیسے نہ ہو پھر وہ واجبات ادا کر سکتا ہو تو پھر عدالت جو ہے اگر وہ نہیں دے سکتا یا اس کے پاس نہیں ہے یا کوئی بھی اس کی وہ لافل عذر ہے یا لیگل ایکسکیوز ہے تو پھر عدالت جو ہے وہ پھر باہر کو حکم صادر کرتی ہے کہ تم نے اپنی وہ جو پیسے ہیں جو ذریعہ ہے یا جو اس کی قیمت ہے ایموول پروپرٹی کی وہ عدالت کے اندر جمع کروائے تو پھر عدالت اس میں سے جو جتنے بھی انکومنٹسز ہوتے ہیں یا ڈیوز ہوتے ہیں یا ٹیکسز ہوتے ہیں ان کو ادا کرنے کا حکم صدر کر دی ہے اور ان میں سے دے دیتی ہے اور یعنی اس میں انہوں نے نوٹس کی بات کی ہے کہ نوٹس وصول کرنے پر آمدہ شخص کو ادائیگی کی جائے گی یعنی کہ سی میں انہوں نے کہا ہے کہ ستاون کی جو سی ہے سب کلاس سی اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بندہ عدالت کا نوٹس وصول کرنے کے بعد عدالت کے اندر آ جاتا ہے تو پھر عدالت اس کی جو ڈیوز بکایا ہوتے ہیں وہ اس کو ادا کرنے کا حکم صدر کر دیتی ہے یا خود دے دیتی ہے یا پھر حکم کر دیتی ہے کہ اس کو ادا کیا جائے اس کے بعد آ جاتی ہے سب کلاس ڈی اب سب کلاس ڈی کے اندر انہوں نے اپیل کی بات کی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو عدالت کے ڈگری سے عدالت کے حکم سے عدالت کے ڈائریکشن سے یا عدالت کے کسی بھی دیگر حکم سے اگر اپنے آپ کو متاثرہ فریق سمجھتا ہے جب یہ اپلیکیشن دی گئی اس کے اوپر جو آرڈر آیا یا ڈگری کوئی آئی یا کوئی اس کے اندر دیگر کوئی ڈائریکشن یا جاری کی گئی اور اس سے کوئی بندہ اپنے آپ کو ایگریوڈ سمجھتا ہے تو پھر اس آرڈر کے خلاف اس ڈگری کے خلاف اس پروپین کے خلاف جو عدالت نے صادر کی ہے اس کے خلاف پھر وہ اپیل کر سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 57 کے سب کلاس ای اب سب کلاس ای کے اندرے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جورسڈکشن آف تی کورٹ کی بات کی ہے انہوں نے اب جورسڈکشن کس عدالت کا حاصل ہوگی یہ سبائی گورمنٹ جو ہوتی ہے یا پوینشل گورمنٹ یا ریاستی حکومت جو ہے اس کو اپنے ٹائم ٹو ٹائم وقتاں پا وقتاں جب اس طرح کے معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے کلیئر کرنے کے لیے اپنے پروینس کے اندر ریاست کے اندر صوبے کے اندر وہ ہائی کورٹ کو وہ پاور ڈیلیگیٹ کر دے گی یا اپنے کسی نوٹفیکیشن کے ذریعے ان کو مقرر کر دے گی اس نوٹفیکیشن کو پھر وہ آفیشل گزٹ کے اندر شائع کریں گے اور اس میں کہیں گے یا تو پھر ہائی کورٹ کو بنا دیں گے اگر ہائی کورٹ کو ڈیلیکشن دی ہائی کورٹ پھر آٹ زل کوئی ڈسٹک جیج کو اس طرح کا وہ مقرر کر سکتی ہے اور یا پھر ٹائم ٹائم جو ہے سبائی گورمنٹ جو ہے وہ اپنے آفیشل آہ نوٹفیکیشن کے ذریعے جس کو آفیشل گزٹ کے اندر شائع کر کے اس طرح کا حکم دے سکتی ہے سپیشل کہ اس طرح کی یہ آہ عدالتیں قائم کی جائیں جی کہ جن کے اندر اس طرح کی جو ریزریکشن کے معاملات جو ہیں ان کو تیہ کیا جا سکے تب پھر اس میں انہوں نے عدالت کی جو ریزریکشن کے بات کی ہے کہ اگر اس طرح کی سبائی گورنمنٹ نہیں وہ گورنمنٹ وہ جو ہے عدالت یا پورٹ اسٹیبلش نہیں کرتی دین وہ پاور ڈیلیگیٹ کرے گی ہائی کورٹ کو کہ وہ اگر وہ اپنے وہ جو پاور مزید جو ہے ڈسٹک جائے تحصیل لیول کے اوپر وہ جو ہے وہ پاور جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں تاکہ اس طرح کے معاملات کو کو حل کیا جا سکے یعنی کہ کسی زمین کے اوپر اگر انکمرنسلز ہیں اور سیل کے اندر وہ ریکاورٹ پیدا کر رہے ہیں اور ان میں سے کوئی بندہ عدالت کے اندر آ کر اپلیکیشن موب کرتا ہے تو پھر عدالت جو ہے وہ جتنے بھی لوگ ہیں اس کے اندر بائر کی رائٹس کا خیال لگتے ہوئے سیلر کے رائٹس کا خیال لگتے ہوئے جن لوگوں کے ڈیوز اس زمین کے اوپر بکایا ہے ان لوگوں کے رائٹس کا خیال کرتے ہوئے گورمنٹ کے ٹیکسز کو ادا کرتے ہوئے گورمنٹ کے ڈیوز کو پی کرتے ہوئے دیگر جو پرائیویٹ ڈیوز ہیں ان کو کلیر کرتے ہوئے یا اگر وہ پراپرٹی کسی اٹیچ ہے اور وہ اس کو بیچ دیا گیا ہے یا ذرہ زمانت کے اندر وہ پاباند ہے یا سکورٹی اپنی بانڈ کے اندر وہ پاباند ہے تو پھر وہ عدالت جو ہے وہ اپنا مناسق حکم صادر کرتی ہے یعنی زمین بھی بک جاتی ہے اس کے پراپرٹ جو بائر کے رائٹس ہیں وہ پر پروٹیکٹی ہو جاتی ہیں سیل بھی افیکٹیو ہو جاتی ہے اور وہ ڈیوز ہیں وہ بھی پی ہو جاتی ہیں تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اگر آپ کا کوئیسن ہے کوئی ری ہے اور آپ سمجھنا چاہتی ہیں تو آپ لوگ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کی آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ ایڈری شیورلن